بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین فیصلہ کس نے کہا اور فیصلہ کس نے کروایا اب جب فیصلہ ہو چکا ہے تو میدان میں سیاست کی گھوڑے پر سوار جو گھوڑے کو کنٹرول کر رہا ہے وہ کون ہے نیوٹرل کس نے کہا اور اب نیوٹرل ہوا کیوں یہ باتیں کیا اجاز الحق نہیں بڑی اہم باتیں میں آپ کو اس پر تفصیل سے بتاتا ہوں ان کے ساتھ کچھ ہم خیال لوگوں سے بات چیز بھی میری ہوئی دوسرا الیکشن نہیں ہونے دیں گے ایک پچاس کلو وزن والا چھوٹا سا بندہ دھمکی دے رہے اور اس کے ساتھ جمہوریت بہترین انتقام جو کرتے تھے الیکشن سے وہ بھاگ گئے اور یہ پانچویں دفعہ ہوا ہے ان کے لئے جو چھوٹا راجن ہے وہ کیا کر رہے کراچی میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات نون لی کی قیادت نے آپ فیصلہ کر لیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھیجوا دی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کروائے ابھی تو مریب نواز کی پہلی پریس کانفرنس میں وہ سب نام دتائیں گی جو انہیں اقتدار میں لے کر آئے زرداری صاحب کی یہی پلاننگ تھی لیکن فس چکی ہے کمپنی بھی دونوں طرف سے عمران خان کو نائل کرنے کا فیصلہ اور پھر پارٹی شیٹ لیڈر سے ہٹائیں گرفتاری کی بھی ایک آخری کوشش ضرور کریں گے پھر لا عمل کیا ہے عمران خان کا الیکشن کمیشن پر خاص طور پر فارن فنڈنگ کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو جواب ہے وہ بھی آگیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو وہ کیا کریں گے اب اور زرداری صاحب بہت سی پالیسیوں پر آل شریف کے ساتھ اگری نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار عمران خان کا اسیملیاں توڑنے کا فیصلہ تھا عمران خان نے ہی کہا تھا پرویز الائی نے مونس کے کہنے پر پریشر جو بنتا جاہا تھا کیونکہ کوئی اور حل نہیں تھا سیاست کو کنٹرول کرنے والا پاکستان میں صرف ایک شخص ہے اس کا نام ہے عمران خان بڑے فیصلے اسی نہیں کرنے ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ اجازہ و لکھ سمیت بہت سے نہیں اہم لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں کچھ نہیں چاہتے ان کے نام لیے جائیں کچھ چاہتے ہیں لے لیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے نیوٹرل کہنے والے جنرل باجوہ جو کہتے تھا ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں لیکن سب کو پتا تھا وہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ عمران خان کی مخالفت میں وہ ہر لائن کراس کر گئے لیکن اب موجودہ اللہ کے عددہ جو ہے وہ نیوٹرل ہے نیچے ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں جو سمجھ جائیں گے جلدی اب چین کے دورے سے پہلے پہلے سارے معاملات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر رہیں گے یہ بڑی مجھے امید دلوائی آج جنرل کہہ رہے ہیں اسیمبلی تو ٹوٹ جائے گی لیکن یہ سب جو معاملات ہیں یہ ہو کیا رہے لوگ پوچھ رہے ہیں اسیمبلی ٹوٹ جائے دیکھیں آپ کو اچھا لگے نہ لگے سرکاری کام کرنے کا اپنی انداز ہے مسال کے طور پر ابھی جو اسیمبلی ٹوٹنے کی بات اس پہ آپ صحافیوں کے پہلے تفسرے دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں سب کے سب کی چڑیا و کعب کوئے فاختہ فیل ہو گئے ایک سادہ صفحے پر پرویز الائی کے دستخط اس پہ کدیش ناتی کارڈ ایکسپائر ہے گورنر کے پاس اٹھالیس گھنٹے ہیں ورنہ خود بخود تحلیل ہو جائیں گی آصف زرداری شریف جو ہے عدالت کی طرف اسیلے جانا چاہتے ہیں کہ جب یہ جو لکھا ہوا خط یا ریکوزیشن آپ کہہ لیں اب یہ پنجاب اسیمبلی کے آفس میں جب وہاں سب سے پہلے لوگوں کے پاس جمع ہوتی یہ پروسس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو سمجھ آجے کانونی طریقے سے ہوتا کیا یہ معاملہ اس پروسس کو جب لکھ کر اپنے ہاتھ سے چیف وزیراعالہ بیجتا ہے تو پھر سیکشن افسر کے پاس جاتی ہے وہ ایک نمبر اور لوٹ کرتے ہیں دفتر والے پہلے اس سے پہلے سیکشن افسر کے پاس اس کو بھیج جاتے ہیں ایک پروسس میں تھوڑا ٹائم لگتے اسی لئے اٹھالیس گھنٹے کی بات کی ہے گورنر بلیگوریمان نے تو اپنے جو ٹوٹر پر اسے شیئر بھی کر دیا تھا سیول اسی لئے اب یہ کہنا کہ جی سیملیاں توڑنے کی پرویز علائی پتہ نہیں کرے کا نہیں حامد میر اور سلیم صاحبہ ابھی بھی لگے لگی ریپیٹ رہے ہیں جو اہم باتیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں کہ سب سے پہلے مثلا دیکھیں ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے دن دہاڑے ایک جائز طریقے سے انہوں نے تو ناجائز کام کیا چودہ پارٹیوں سہولتکاروں کو اور اداروں کو یہ جو کہتے تھے ہم کینگ میکر بناتے ہیں وزیراعظم ہم لگاتے ہیں صدر ہم لگاتے ہیں ان سب کا یہ ایک تاثر لوگوں کے ذہن میں بلا ہوا تھا کہ یہ لوگ ہے جو بلانے والے عمران خان نے یہ تاثر ختم کر دیا وہ سندھ سے برفکیس بھر کے لیا ضائع گئی قانونی طریقے سے اعتماد کا ووٹ لے کر تمام حجت پوری کر دی اب تحریک انصاف کی تعداد دیکھیں آپ کو پتا ہے ان میں لوٹے غدار جو ہے وہ امامی پریشر کی وجہ سے لوگ نہیں پھس سکے باقی چڑیا و کاب والے جو صحافی ہیں سامپ نہیں ہیں بلکہ کم نے چھوٹ چھوٹے انہوں نے بہت سری باتیں کی مجھ جیسے ناچیز و کچھ اور دوستوں نے جو باتیں کی احمداللہ وہ ٹھیک نکلیں کمپنی بہادر نے گھنڈا غردی کی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے بہت سی چیزیں بھی سامنے آئیں گے اب دیکھیں گے تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہونے والے جو تھے ان کو ووٹ چلانے کی پڑی کوشش کی اور پرویز علیہ دیکھیں ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری زندگی وقت آیا اولاد کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتے خان نے اسے بھی انقلابی بنا دیا اچھے صرف یہ کی نہیں ایک لوٹا ہے وہ لگاری جس کے ماما چاچا والد تینوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کہ اپنے بیٹے سے لا تعلقی کر رہے ہیں دوبارہ ٹک لکھاتا رہے ہیں لوگ نیچے جو لکھ رہے ہیں میں نے وہ پڑھا ہے عمران خان ان تمام لوگوں کو جانتا ہے معاملہ سادہ سا ہے جو حق پہ کھڑا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ کامیاب ہے اب باقیوں کا مستقبل تباہ و بربان درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے کوئی نیوٹرل نہیں ہے یہ اہم سوال اب اس وقت پاکستانیوں کے ذہن میں جو ہے وہ سیاسی صورتحال پہ ہے کہ وہ کیا ہوگی پنجاب میں اور کے پی میں یہ جو اسیمبلیاں ٹوٹنے کے بعد معاملات اگر ٹوٹے الیکشن ہو گئے اور اگر اسیمبلیاں نہ ٹوٹیں تو صورتحال کے میں دونوں سناریو جو ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تاکہ آپ خود اس میں دیکھ سکیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو دو جو سوائی سامنیاں ٹوٹیں جیسے پنجاب سب سے بڑا پاکستان کا باسٹھ فیصد اور خیبر پختون کا بڑا صوبہ ہے امنان خان کی حکومت کا جب وقت یہ جو ویسے اس پوری حکومت کا وقت جو پورا ہوتا ہے اپورٹڈ یہ تیرہ گست ہے آخری تاریخیں کی بنتی ہے تیرہ گست نوے دن پہلے لگا لیں آپ تو اس کے بعد بارہ اکتوبر نگران حکومت سارا ملا گئے اب رمضان بھی ہے اس میں یاد رکھیں تو الیکشن جو میرے ذاتی کی حال ہے اپریل کے آخر تک چھپائی وغیرہ الیکشن کمیشن تیاری کرنیوں نے دھاندلی بھی بنانی ہے سارے منصوبے کٹھے کر کر آگے جون گرمی شدید بارال یہ بڑا ہم سوال ہے کہ یہ اتنے تھوڑے عرصے میں الیکشن جو ہیں اب یہ کروانا ان کی مجبوری ہے دیکھیں پنجاب اور کیپی میں الیکشن کروانا انہیں پڑے گا ہر صورت میں پانسو تریسٹر سیٹوں پر اس کی بڑی وجہ آئی ایم ایف مستحکم حکومت کی حق میں ہے اور وہ تب ہی پیسے دیں گے اور دوست ممالک جو امداد اور کرز کے وعدے کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی امداد پر منصر ہیں اب دیکھیں ایک مستحکم حکومت ہوگی تو کرزہ دے گا جب آپ کے پاس پیسے دینے کو واپس لوٹانے کو دو تہائی اور خیبر پختون خواست سارا عمران خان لے جائے گا اب اسی طرح مسلم ریقہ پر جو ان کا انحصار ان کی دس سیٹوں حالانکہ وہ قدر کام ہے باوجود اس کے کہ مونہ صلائی نے وعدہ پورا کیا لیکن اس دوران جو کچھ ہوا وہ شاید عمران خان نہ بھولے خاص طور پر اپنے اوپر جی ایف آئی آ رہے ہیں بلیک میلنگ سے بڑی سخت تکلیف عمران خان کوئی اور پھر یہ دو صوبائی سیملیاں ٹوٹنے کے بعد وفاق میں جو الیکشن ہے دیکھیں زمنی الیکشن میں اس وقت جو حکومت جنرل باجوہ کی الیکشن کمیشن اور عدالت ادارتیں ان سب کے ہوتے میں عمران خان زمنی الیکشن جیتا دوبارہ ان کو ہرا کر مضبوط حکومت بنانا عمران خان کے لئے ممکن ہے اب جن دو بڑے صوبوں میں عمران خان کی حکومت کی پہلی وجہ دیکھیں وفاق میں یہ نممکن ہو جائے گئے ان کے لئے اگر یہ نگران حکومت کی طرف اگر جائیں بھی تو پھر ان کے پاس آپشن سندھ ہے یا بلوچستان ہے وہاں انہیں نگران بنانی پڑے گی باقی کے پی اور پنجاب ان کی پہنچ سے باہر ہیں عمران خان کے فیصلے میں یہ دیر جو ہوئی تھوڑی سی آپ کو نظر آئی اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ کام کر رہے تھے اس پر کہ عمران خان کو ہم نے ناہل کرنا ہے ہر صورت میں تو عمران خان نے اس سارے انگل دیکھیں اب یہ ایک تفہہ ضرور میرا خیال آخری کوشش ضرور کریں گے رفتاری کی کیونکہ سوائے عمران خان کو منظر اہام سے ہٹانے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے اگر یہ اسیمبلیاں نہیں ٹوٹتیں مثال کے طور پر تو عمران خان اپنی ٹیم کے سیمبلی سے باہر ہے سیاسی بہران جو مزید وسیطر ہو جائے گا پھر جنرل الیکشن کی طرف ہر صورت میں جلدی جانا پڑے گا اب جو عمران خان کب کو تحریک انصاف کا متوقع پلان ہے وہ پنجاب اور کے پی کی اسیمبلیاں تحلیل کریں سندھ اور بلوچستان کی اسیمبلیوں سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سارے مصطفی ہو جائیں ہاں آزاد کشمی اور گلگت کو نہیں چھیڑے اس کے معاملہ کچھ مبتعتوں میں ہو تحریک انصاف کے جو رہنما اس صوبے میں حکومت میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کام تو ویسے نہیں ہے اختیار تو ہمارے بس ویسے نہیں ہے خان کے اوپر پرچام نہیں کرواس کے جو زخمی ہوئے خان تو فائدہ کیا ہمیں اس کے لئے ہمیں اچھا ہے نکلے ہمیں اسے جان چھڑیں اب انتخابات کا فوری انقاد کوئی اور حل ان کے پاس نہیں کیونکہ حکومت جہاں ایک طرف کہتی تھی نا میرے پاس زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اب تو سعودی عرب امراض بکول ان کے اور چین بھی کچھ ہفتوں میں زمنی انتخابات کرانے کے لئے پیسے ضرور دے گا کیونکہ دیکھیں یہاں پر لوگوں کی بھاری انویسمنٹ ہے تمام ممالکی یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی یاد رکھیں یہ پاکستان کو محفوظ رکھنا اس کے ایٹمی اتھیاروں کی حفاظت کرنا یہ چین سعودی عرب امراض ہیں سب کے مفاد میں ہیں یہ صرف پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے اسی لئے الیکشن پر ہونے والا خرچہ آپ کو جلد ہی آتا ہوا نظر آئے گا یاد رکھیں ابھی جو جنیوہ کانفرنس میں ملنے والا رقم ہے اس کا نوے فیصد حصہ جو کرز پر مشتمل ہے یاد رکھیں وہ تین سال کا پلان اسی لئے دیا گیا انہوں نے اب یہ اگر آتے ہیں فرض کریں ان کے ایک آنڈ میں فنڈ تو پھر تو الیکشن اوریز ہی ہو جائے گا اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا پیسوں کا ان کے بغول تو سعودی عرب اور ورلڈ بینک بھی جو دو عرب سلاب کے نام پر دیں گے وہ بھی سیاسی استحکام کے لئے الیکشن کے ان اقاد میں مدد کرے گا یعنی دوسرے معنوں میں جتنا بھی ابھی فنڈنگ ویسے تو مجھے ان کی دیکھیں وہ بچپن میں ہم لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے جب تو وہاں پر اکثر نیت اور ارادے کے لئے پوچھا جاتا تھا عشاء کی نماز کے اب سب کو یاد ہوگا سواب ملتا ہے سب لوگ کچھ چالیس دن لکھواتا تھا کچھ سال کا لکھواتا تھے اپنی نیت سے نیت کا سواب اللہ کا ارادے کا سواب بلا شبہ ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ شبے جماع لگا کر سب لوگ اپنے گھر چلے جاتے تھے تو نیت بارا تھی ارادہ تھا اس طرح سعودی عرب نے بھی آٹھ عرب ڈالر کا وعدہ کیا بلاول کو بھی ایک عرب ڈالر کی سعودیا کی سرمایہ کاری کا وعدہ ہے پھر ورلڈ بینک نے بھی دو عرب ڈالر کا وعدہ کیا تو ابھی آپ گوگل پر چاکے لکھیں وعدے وئی تو وہ یہی سارے آئیں گے وعدے آئی ایم ایف اساق دار سے بات کرنے پر تیار نہیں کیونکہ سعودی عرب اور چین جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جترے بھی معاملات ہیں ان سے نتھی کہہ رہے ہیں کرزا کہ بھئی پہلے وہ ٹھیک کرے پھر ہم پیسے دیں گے پہلے وہ دیں پھر ہم کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ان کے پاس جائے تو یہ پہلے کون پہلے کون چکر میں زیلیلو خوار کر رہے ہیں لیکن یقین کرے دل خون کے آسور ہوتا ہے میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نرندرہ موڈی کی وہ کہتا ہے کس طرح یہ شہباز شریف اور کشکول لے کر جگہ جگہ جا رہے ہیں اب موڈی کا غصہ اپنی جگہ وہ سمجھ آتی ہے دیکھیں اس نے آنا تھا پاکستان واجبائی کی طرح بس سرویس شروع کرنی تھی ساڑھییں شاڑھیوں کی عام کی وہ تو کرتے رہے اب جنرل باجوہ کا بھی خواب تھا میں لے کر آؤں جانے سے پہلے ان سب کا خواب ہوتا ہے پہلے لڑائی پہ لگائی رکھتے ہیں پھر عمران خان کشمیر پر موقع بدلنے کو تیار نہیں تھا باقی جو مانگنے جا رہے ہیں پاکستان کے لئے تو یہ اپنی نسلوں کے لئے مانگ رہے ہیں موڈی صاحب یہ پاکستانیوں کے لئے نہیں مانگتے ہیں ان کے حالت دیکھیں کپڑے دیکھیں ان کی ذرا ان کی جوتیاں دیکھیں آپ سے زیادہ مہنگی ہیں یہ تو پاکستانیوں سے چھیندتے ہیں ان کے لوگاں کھوتا بھی کھا لیتے ہیں اور لندن بھی اس کو بھگا دیتے ہیں بنا بھی لیتے ہیں اب دیکھیں مرگی مہنگی ہوئی ہے آج کل تو کوئے کا گوشت سو رپے کلو میں سپلائی ہو رہا ہے ہوتنو بار تو جو کڑائی وغیہ چکن کڑائی ہے وہ پر کوا کڑائی ہے جس طرح کھوتا پہلے کھایا کرتے تھے گھر کی دال اوٹی کھائیں سبر شکر کریں اس سے اور اللہ پر دعا کیا کریں بڑی ایک انٹرسٹک تصویر میں نے دیکھی میرے بڑی ہسی ہے جنرل باجوہ کی پشاوری چپل میں جا کے وہ میرے فیس بک پہ لگی ہوئی ہے ٹویٹر تو آپ دیکھیں اسی طرح وہ کتنا مزاقھ اڑاتے تھے عمران خان کی پشاوری چپل کا اور ادھر کراچی میں جو پچاس کلو کا بندہ جس طرح آندھی میں سارا کھولا کے ریل ایک سائیڈ میں سارے کٹھے ہو گئے مرگیوں کے سر کاٹ کے بکریوں کے سر لگا کے مصطفیٰ کمال سے کہہ رہا رہا ہے ہم کیا شریف ہوئے سب بدماش ہو گئی یہ آل ہوتا ہے بولی وڈ کی فلمیں زیادہ دیکھ دیکھیں ڈائلاغ دیکھیں ہم بھی پھر لوگ بھی کیسے لگے رہو منا بھئی الطاو حسین کو لانے کے لیے معافی ترلا ہو رہا ہے یہ بہت بڑی اپ ڈیٹس اس پر کچھ بات چیت میں اس پر آپ کو تفصیل بتاؤں گا کچھ دنوں میں لیکن جب وہ ذرا فائنلائز ہو جائے ابھی ذرا کنفرم ہو جائے خبر پہلے نا پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں کراچی میں یہ گیم یہی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے اختیارات ہر جماعت کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں تو کیا ڈھونٹے ہیں سیاست چھوڑ دیں بھر چھوڑتے بھی نہیں پورا سٹیٹ بھر دیا انہوں نے کوئی بندہ رہا نہیں جس جس کو میسج آیا ہے جس جس کو فون آیا سائیکل پہ تین تین بیٹھ کے گئے بڑی پکی رپورٹ دے رہا ہوں مجھے سٹیج پہ بیٹھ کروں میں تین دو تین لوگ ایسے بیرل پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی وڈے تک کے لئے جازیں اللہ حافظ